ہالی ووڈ کا ایک بہت ہی فیمس ایکٹر ہے کرسٹین بیل اپنے ان کا نام سنا ہوگا کرسٹین بیل نے ایک بہت ہی گزب کی بات کہی ہے کہ if you have a problem with me call me if you don't have my number then you don't know me well enough to have a problem with me اگر آپ کو مجھ سے کوئی problem ہے تو آپ مجھے call کرو اگر آپ کے پاس میرا number نہیں ہے تو پھر آپ مجھے اتنی اچھی طریقے سے نہیں جانتے ہو کہ آپ کا میرے ساتھ کوئی لفڑا ہو کوئی جھگرا ہو کوئی problem ہو یہ کسی بھی طرح کی ہیٹ کو ڈیل کرنے کا سب سے بیسٹ طریقہ ہے آج کل سوشل میڈیا کا جمعنا ہے اور سوشل میڈیا پہ آپ اگر کوئی بھی پوسٹ کرتے ہیں یا پھر میں بھی کوئی پوسٹ کرتا ہوں تو اس پہ ظاہر سی بات ہے بہت سارے لوگ الگ الگ باتیں بولتے ہیں الگ الگ چیزیں کومنٹ کرتے ہیں اور یہ سب ہم لوگ کی کنٹرول میں نہیں ہوتا ہے کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو بلی کرتے ہیں آپ کو ہیٹ کرتے ہیں اور اس سے ڈیل کرنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے کہ آپ اپنے مائنڈ میں یہ بسا لو کہ میں کچھ بھی کرلوں لوگ کچھ نہ کچھ کہیں گے چاہے میں کتنا ہی اچھا کام کرلوں کتنا ہی بہترین کام کرلوں آپ بس یہ سوچو کہ بھائی جب ان لوگوں نے دنیا کے محال لوگوں کو نہیں چھوڑا تو پھر میں اور آپ کس خیت کی مولی ہیں اب جرہ گوھر سے دیکھو کہ دنیا میں جتنے بھی گریٹ انسان پیدا ہوئے ہیں اور آس تک جتنے بھی گریٹ انسان چلے گئے اس دنیا سے آپ ان کی ہسٹری جا کر پڑھو ان لوگوں نے جو بھی چیز کیا ہے لوگ اس پر سوال اٹھایا ہیں اور لوگوں نے اس کو ہیٹ کیا ہے تو پھر ہم اور آپ اس کے آگے کیا ہیں آپ بس یہ سوچو کہ میں ایک اورڈینیری انسان ہوں اور میں کچھ بھی کرلوں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو مجھے ہیٹ کریں گے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو میری تعریف کریں گے اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو مجھے بلی کریں گے تو یہ سب چلتا ہی رہے گا کچھ تو لوگ کہیں گے لوگوں کا کام ہے کہنا اس کو لے کر کے دھیرو بھائی امبانی ایک بہترین بات کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک منزل کو جاتے ہو ایک منزل کی طرف چلتے ہو اس منزل کی راہ میں ہزار کتے آپ کی راستے میں بھوکیں گے اگر آپ ہر کتے کی آواز پہ دھیان دوگے تو پھر آپ اپنی منزل سے بھٹک جاؤں گے اور مارک منسن کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی ہیٹ کر رہا ہے اگر آپ کو کوئی کریٹسائز کر رہا ہے کوئی آپ کو بلیم کر رہا ہے تو آپ بھیڑ میں نظر ڈالو اور دیکھو کہ کون ایسا بندہ ہے جو واقعی میں سچائی میں میری بھلائی چاہتا ہے تو آپ اس کے کریٹک کو اس کے بلیم کو دھیان سے سنو اور اس پہ امپروف کرنے کی کوشش کرو اور جو آپ کو ہیٹ کرتے ہیں جو آپ کو جلانے کے لئے بولتے ہیں جو آپ کو پریشان کرنے کے لئے بولتے ہیں تو ان کی باتوں پہ دھیان مت دو سیمپل سی بات This is فرحان شمیمی Thank you so much